اسلام علیکم میرا نام عبدالعمران ہے میں تین تی سٹینڈر میں پڑھتا ہوں میرے سکول کا نام الحلال اردو ہائی سکول ہے آج ہم لوگ یہاں پر تحریری مقابلے میں حصہ لیے تھے اور ہم لوگوں کو دھیر ساری معلومات حاصل گئی اور آج کا ہمارا عنوان غیر مسلم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک تھا اور میں آزگر چلبل صاحب کا بہت بہت شکر بہتاروں کے انہوں نے اس تحریری کمپیٹیشن کو مناخت کیا اور ہم لوگوں کے معلومات حاصل گئی آج کا ہمارا عنوان غیر مسلمین کے ساتھ عقصر علیہ وسلم کا حسن سلوک تھا اس ویڈیو پڑھتی بہت ہی اچھی تھی اسی ہمیں یہ معلوم پڑھا ہے کہ عقصر علیہ وسلم کے اخلاف کیسے تھے حسن اخلاف کیسے تھے غیر مسلمین کے ساتھ اسلام علیکم میرا نام امی حفظہ ہے اور میں الہلال اردو ہائی سکول کی طالب علم ہوں ہم یہاں پر غیر مسلمین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک کے اوپر تحریر لکھنے کے لئے آئے تھے اور جس سے ہمیں بہت زیادہ معلومات حاصل ہوئی ہیں اور انشاءاللہ میں آگے بھی ایسی مقابلہ ذات میں حصہ دوں گی اسلام علیکم میرا نام خلطلین ہے ہم الہلال اردو ہائی سکول سے تعلق لکھتے ہیں ہم نے یہاں پر تحریر مقابلے میں حصہ لیا تھا جس کا عنوان ہے غیر مسلمین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک اس تحریر لکھنے سے ہمیں بہت ساری معلومات حاصل ہوئی ہم ڈاکٹر محمد اصغل چنگل صاحب کا شکر گزار ہے کہ انہوں نے اس تحریر مقابلے میں ہمیں شرکت کرنے کا موقع دیا میں یہاں پر تحریر مقابلے میں پڑھتا ہوں آسرا پبلک سکول کا طالبین ہوں آج میں تحریر کا امدھیان دینے آتا آج میرا نوان ہے غیر مسلمین کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک آج مجھے بہت فاعدہ ملا ہے یہ لکھیں اصغل چلبل کا بہت شکر آدھا کرنا چاہنا اسلام علیکم میرا نام زبیا ہے اور میں آسرا پبلک سکول میں پڑھتی ہوں آج ہم یہاں پر تحریری لکھنا آئے ہیں غیر مسلمین کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک ہماری تحریری بہت اچھی گئی اور ہمیں معلومات ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کے بارے میں میرا نام ہے آصفہ بیگم میرے والید محترم کا نام محمد پاشا صاحب میں ضارور دینیا بندہ نوازیا کی طالبائی ہوں ہم یہاں پر تحریری کمپٹیشن میں آئے ہیں الحمدللہ سے زو صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلموں کے ساتھ اس نے سلوک کے بارے میں ہم نے لکھا ہے اور الحمدللہ سے اس کمپٹیشن کے تحت ہم نے بہت سے کتابیں پڑے ہیں بہت سے معلومات تیکھ اٹھا کیا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کمپٹیشن کے تحت ہم نے بہت زیادہ معلومات حاصل کیا ہے تو ہم اور ہم تہہ دیو سے شکریہ آدھا کرتے ہیں ڈاکٹر محمد عزقر چلبل صاحب اور ان کے ساتھ دیگر علماء اکرام کا جو کہ اس یہاں پر کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں کہ خوم کی بچوں میں یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ معلومات حاصل ہو میرا نام شیفہ فاتیمہ ہے میں دھارو رہن دینیا کی طالبائل میں ہوں ہر سال کی طرح اس سال بھی یہاں پر سیرت النبی کی کمپٹیشن ہوتا ہے اور اس سال بھی ہے آج تحریر کا کمپٹیشن آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مسلم کے ساتھ حسن سلوک کا آج ہم نے انوان لکھا ہے اسلام علیکم ورہات اللہ وبرکاتہ میرا نام سید مر پادوخ ہے اور میں یہاں تحریر مخابلے میں آیا تھا جس کا انوان تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک جس میں میں نے دیگر کتابوں کے ذریعے معلومات حاصل کی جس سے مجھے میں ضعفہ ہوا اور میں ازال شدو کا دل سے شکریہ آزا کرتا ہوں اسلام علیکم میرا نام سکینہ بیگم ہے میرے ابو کا نام محمد حسن صاحب ہے میں داروں جنگ دینیاں مندنا مادیہ سے آئی ہوں میں تمام جتنے بھی یہاں پہ حصہ لیے ہیں علماء کرام جتنے بھی بچے ہیں جتنے بھی علماء کرام ہیں ان کا بہت شکریہ آدھا کرتی ہوں اور خاص کر عزب شدو صاحب کا بھی بہت زیادہ شکریہ آدھا کرتی کیونکہ انہوں نے ہمیں اس کامپیٹیشن میں حصہ لینے کا موقع دیا ہمیں اس کے ذریعے ہمیں بہت سے کتابوں کتابیں پڑے سے بہت ساری معلومات ہوئی اور بہت سا زیادہ اوگر اطاف صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات ہوئی ان سب مام لوگوں کا میں بہت شکریہ آدھا کرتی ہوں آج مارنڈیا ملک و سنو مکرے سیرتیبیٹی کی جانے سے پانچوہ منامی مخابرزات برائے دوان غیر مسلمین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسنی سلوک ایسے کمپیڈیشن تھا جس میں کسیر تعداد میں طلبہ و طالبات نے اصلاح لیا ہے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے جو آلات ہیں ملک کے آلات ہیں اور اسلام کو اس طریقے سے پردرام کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ اسلام ظلم کے ذریعے آیا ہے اور طلبہ کے زور پر آیا ہے اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کچھ نے سنوک تھا اس کے بارے میں بہت سارے غلط پیمیاں سائدہ کرنے کی کوشش کی جاری ہیں مل کر کے تمام اللہ علیہ وسلم نے مل کر کے یہ دعوان دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو سال پہلے جو غیر پسلی من کے ساتھ ان کا جو سنوک تھا خاص کر یہودیوں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ اور دیگر جو کفار و مشرقین تھے ان کے ساتھ ان کا جو نرم گو اور جو ان کا روائیہ تھا جو حسنی سنوک تھا وہ بلکل ایک بساری میں کہہ سکتا ہوں کہ حسنی سنوک تھا اس کو آج ہم سو بھی لوگ انشاءاللہ ہم فالو کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں یہاں پر کئی طلبہ طالبات نے مسلمان پر آرابی میں اور کئی ایک اہم جو پوائنٹس سے ان کو انہوں ہیلیٹ کیا ہے اور ان کا ہی خینا تھا کہ ہمیں بہت سارے معلومات ہو گئے ہیں کہ برادرین اوطنیرین 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 مسلم کے ساتھ ہمیں کس طریقے سے رہنا چاہئے مولانا موسوطین صاحب خاسمی اور ہمارے مجید شہانہ کے نائب امام مولانا جسور کنشیر اور دیگر تمام جو ارمائے کرام جو ہمارے ساتھ وہ سلسل پانچ ہس سے یہاں پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں ان کا میں بہت بہت شکریہ دیکھا آج جو مقابلہ تھا وہ تحرین مقابلہ تھا جس کا عنوان یہ تھا کہ غیر مسلموں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قددار اور اس نے اخلاق کے تذکرے تھے جس میں بہت سارے اسکلوں کے بچیاں اور بچے بھی اس میں حصہ لئے الحمدللہ سو سے زائد تنبع طالبات اس کے اندر شکر کر کے اور ساتھ ساتھ انہوں نے ان کا کہنا یہ تھا کہ بہت سارے ہم کو معلومات ہوئے کہ اس میں حصہ لینے سے بہت سارے بچے قرآن پڑھنا حدیثوں کو سو سے زیادہ یاد کیے نات بہتین پڑھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قریبہ کیسے تھے انہوں سب کو انہوں نے پیش کیا ہے بہت سارے معلومات بھی انہیں حاصل ہوئے اسی طریقے سے زیرے نگلانے ڈاکٹر محمد عزبال چنگو صاحب کا میں بہت ہی تہہ دن سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اسی طریقے سے حال انگیہ ملی پونسل کے ذمہ دار اور اس کے عراقین اس میں بھی بہت سارے احضار شکر کی اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہماری بچے اور بچوں کو یہ خاص طور پر آج اس کی بہت ہی اہم ضرورت ہے کہ ہمارے بچوں کے معلوم ہونا چاہئے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق و پردار تھے تحرات ہو چاہے آپ کی بچیاں ہو یہ معلومات ہونا مسلمانوں کے لئے بہت ہی ضروری چیزیں ہیں تو اس لئے بچوں نے امکان دے کر بہت خوش ہوئے اور انشاءاللہ ہم ارادہ کرتے ہیں اس چلسلے کو انشاءاللہ جارے اور ساری رکھیں گے آج پانچوہ دین جو تحریری مقابلہ ہے جس میں طلبہ و طالبہ کی قصیر دیدار میں یہاں پہ تحریری جو عنوان اس میں دیا گیا تھا ہے غیر مسلمین کے ساتھ پیاری آتھا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں اخلاق کیا تھے اس عنوان تو تحریری لکھنا تھا تو کئی طلبہ و طالبات میں اگر وہ تحریری پیبر کو پور کیا اس میں طلبہ و طالبات نے اس عنوان سے خوش بھی ہوا اور کئی فائدے ہوئے اور کئی اس میں معلومات ہوئی کل تخریری ہے جو آخری مقابلہ ہے اس میں بھی قصیر تداد میں طلبہ و طالبات ہے اور جو کل کا گیا یہاں پہ کوئیز تھا اس میں بھی چھ سو تخری طلبہ تھے میں سب سے پہلے اس شہرِ قلبرگاہ میں یہ مقابلہ جات جو ہو رہے پہلی مرتبہ اتنی کثیر تداد میں طلبہ و طالبات کی تداد دیکھا ہوں اس میں دو ہزار سے زائد طلبہ و طالبات نے اس میں حصہ لیا میں اس کی مبارک بات کیلئے زیرِ نگرانی ڈاکٹر محمد عزت قلبل کو مبارک بات پیش کرتا ہوں